بینچ مارک اتنا بڑا ایدی صاحب کی شکل میں یا ایدی صاحب جہاں تک پہنچے ہیں وہ سیٹ کر دیا گیا ہو تو پھر باقی آنے والوں کے لیے مشکل ہوتی ہے دیکھیں میں تو آج تک اپنے ہر ویڈیو میں ہر جگہاں کلیر بولتا ہوں گا ہم ایدی صاحب کو کوپی کرتے ہیں ہم ایدی صاحب کو سیکھتے ہیں ہم ایدی صاحب کو پڑھتے ہیں ہم ایدی صاحب کی چیزوں کا عمل کرتے ہیں ہم نے وہی لائن وہی ڈائریکشن لی ہے میں بڑا پراؤڈ کہتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ آج بھی ایدی ہے کسی کا سگا باپ جس نے اس کو نام شناخت پہچان دی ہو پڑھایا لکھایا ہو جائدات دی ہو گاڑی سب کچھ دیا لیکن وہ اگر اچانک پاگل ہو جائے اپنے کپڑے پھڑنا شروع کر دے اپنی پوتی نوازشی کو اٹھا کے چھت سے نیچے پھیکنا شروع کر دے کتنی دیر وہ گھر میں رکھیں گے آپ اس باپ کو کہاں لے کر جائیں گے کوئی سینٹر ہے اب ایدی سینٹر لے کر جائیں گے اور وہ ادارہ بغیر پیسہ روپیا لیے ان کا علاج کرے گا ان کو نارمل کر کے دو مینے بعد آپ کو واپس کرے گا تو جو کام وہ کر رہے ہیں میں شہر میں کہاں سولہ سو لوگ ڈلی مرتے ہیں ایدی صاحب کے لائے کون سا مردہ خانہ آپ نے دیکھا اگر بات کروں پورے ورلڈ میں تو سولہ سو ایمبولنسز کا فلوٹ کس کے پاس ہے ایدی صاحب اور کوئی زخمی کوئی لاش کسی کے اٹھا لیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پیسے روپیا کے لئے اس کی فیملی سے لڑ رہا ہوں کام ہی بہت الگ کام ہے